بھارت افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا بھارت کے راشتری سرکشہ صلاحکار اجید ڈوبھال کا یہ بیان موسکو میں افغانستان پر ہوئی سرکشہ وارتہ کے بعد آیا ساتھ سے نو فروری کے بیچ یہ بیٹھک موسکو میں آئیو جت ہوئی تھی بھارت کے انیسے اجید ڈوبھال نے اس یاترہ کے دوران روس کے راشترپتی ولادمیر پودن سے بھی ملاقات کی ایک ٹویٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیٹھک کے دوران خاص طور پر افغانستان کی سرکشہ استھیتی وہاں کے ناغریکوں کے کلیان اور ان کی مانوے ضرورتوں پر چرچہ ہوئی بیٹھک میں بھارت اور میزبان دیش روس کے پرتی ندھیوں کے علاوہ ایران، کزاکستان، کرگستان، چین، تزاکستان، ترکمینستان اور اسبیکستان کی پرتی ندھی شامل ہوئے لیکن افغانستان کا پڑوسی دیش پاکستان اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوا پاکستان نے گرووار کو بتایا تھا کہ اس نے اس سبتہ موسکو میں ہونے والی بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی ویدیش منترالہ کی پروقتہ ممتاز زہرا بلوچ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کو اس وارتہ میں شامل ہونے کے لیے آمنترت کیا گیا تھا لیکن اس نے شامل نہیں ہونے کا نرنہ لیا ہے اس لیے کیونکہ پاکستان ان منچوں اور وارتاؤں میں بہتر یوگدان دے سکتا ہے جہاں افغانستان میں شانتی قائم کرنے کے لیے سکاراتمک باچی تھو انہوں نے سیدھے طور پر اس بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کا کارن تو نہیں بتایا لیکن پاکستانی میڈیا میں آئے خبروں میں یہ بات کہی گئی کہ اس کے پیچھے کی وجہ بھارت تھا کیونکہ بھارت اس میں شامل ہو رہا تھا پاکستان کے اس بیٹھک میں شامل نہیں ہونے کی وجہ کے بارے میں پاکستان ماملوں کے وشیشگی اور پترکار ندیم رضا کہتے ہیں پاکستان کیوں ایسے منچ پر افغانستان پر بات کرے جہاں اسے بہت توجہ نہ ملے افغانستان میں جو بھی ہوتا ہے اس سے سیدھے طور پر سب سے زیادہ پاکستان ہی پربھاویت ہوتا ہے رضا کہتے ہیں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ موسکو میں جو باتچیت ہوئی ہے وہ بھارت کے اچھا کے حساب سے ہوئی ہے اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوا پاکستان نے ان سبھی انتراشتی منچوں پر شرکت کی ہے جہاں افغانستان میں شانتی کو لے کر باتچیت ہوئی ہے چاہے وہ دوہا ہو بیجنگ ہو موسکو ہو یا امریکہ ہو بھلے ہی آدھکارک طور پر پاکستان نے بھارت کا نام نہ لیا ہو لیکن وجہ تو یہی ہے اس کو لے کر بھارت میں پاکستان کے پورو اچھایوکت عبدالباسیت نے ایک نیوز چینل سے کہا کہ یہ انڈیا کا انیشیٹیو نہیں ہے لوگ غلط بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایران کا انیشیٹیو ہے اور اس کی شروعاتی دو بیٹھکیں دوہزار اٹھارہ اور انیس میں ایران میں ہوئی ہیں بھارت میں دوہزار اکیس میں ہوئی افغانستان پر سرکشہ وارتہ بیٹھک میں پاکستان اور چین دونوں ہی دیش شامل نہیں ہوئے تھے موجودہ بیٹھک ایسے سمیہ میں آیوجیت ہوئی جب پاکستان میں آرثک اور سیاسی حالات دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں آرثک سنکٹ سے اُبرنے کے لیے وہ اندراشتے مدرہ کوشت سے کرز لینے کی کوشش میں ہے کیونکہ اس کے ویدیشی بھنڈار میں کیول ایک مہینے کے آیات کے لیے ہی پیسے بچے ہیں پاکستان کے سیاسی اور آرثک حالات پر عبدالباسد کہتے ہیں اگر سیاسی اور آرثک اس طرح پر ستھائیت بنا ہو تو کیا آپ ویدیش نیتی اچھے سے چلا سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ابھی ویدیش نیتی کے لیے کسی بھی میدان میں ہے اس نے یہ سب ہی ابھی چھوڑا ہوا ہے پچھلے قریب 20 سالوں میں بھارت نے افغانستان کو آرثک سہائتہ دی ہے بھارت یہ بھی مانتا رہا ہے کہ افغانستان اس کا رڑنی تک صحیح ہوگی ہے اور اس کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ سمبند اچھے ہونے ضروری ہیں تالیبان کے آنے کے بعد بھی بھارت نے دھیرے دھیرے سمپرک صحیح دشا میں لے جانے کی کئی پریاس کیے ہیں مانوی آدھار پر بھارت نے افغانستان کو سہائتہ بھی مہیا کر آئی ہے بھارت نے اب تک افغانستان کی تالیبان سرکار کو مانتا نہیں دی ہے لیکن اس سال کے بجٹ کو دیکھیں تو بھارتی ویتمنتری نرملا سیتا رمن نے بجٹ میں افغانستان کے لیے 200 کروڑ روپے کے سہائتہ پیکج کا پراودھان کیا ہے اس کا وہاں کہ تالیبان سرکار نے سواگت بھی کیا اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے بیچ رشتے بہتر ہوں گے دراصل افغانستان کی سرکشہ استھیتی بھارت کے لیے بہت اہم ہے بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان میں آتنکوادی سنگٹھنوں کا جو جمعورہ رہا ہے وہ ختم ہو پاکستان کی سرپرستی میں وہاں جو آتنکوادی سنگٹھن سکری ہیں وہ بھارت کے خلاف اپنی گتیویدھیاں نہ چلائیں اس بیٹھک میں افغانستان کا کوئی پرتی ندھی موجود نہیں تھا کیونکہ انہیں اس کے لیے آمنتریت ہی نہیں کیا گیا تھا